نمشکار دوستو نیلوز ہوم کچن میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو سردیوں کا سیزن چل لائے ہے اور ایسے سیزن میں اگر آپ کو صبح گرم گرم مولی کے پراتے کھانے کو مل جائے تو بات ہی کیا ہے تو آج میں آپ کے لیے مولی کے پراتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کو میں نے تین خاص ٹرکس کے ساتھ بنانا بتایا ہے اور حقین مانی ہے اگر آپ یہ تینوں ٹرک فالو کر کے مولی کے پراتے بناتے ہیں تو آپ کے مولی کے پراتے کبھی بھی فٹیں گے نہیں اور بہت ہی مزیدار اور اکتم ہی قرارے بنیں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیے سیکھتے ہیں کی کیسے بنائے جاتے ہیں مولی کے اکتم مزیدار پراتے تو یہاں پر میں نے مولی کے پراتے بنانے کے لیے ایک بڑی سی موٹی مولی لے لی ہے پراتو والی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے پیل کر لیں گے اس کے اوپر سے پورے پرات ہے اس کو ہم پیل کر کے ہٹا لیتے ہیں اور اس طرح سے دیکھئے ہم اس کے سبھی مولی کے پرتوں کو ہٹا کر کے ساف کر لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے مولی کی سبھی پرتیں ہٹا دی ہیں اور اس کو اب میں نے بڑھیاں طرح سے دھو لیا ہے یہاں پر میں نے ایک گریٹر لے لیا ہے اور اس میں جو یہ بڑا بھلا چید ہے اس کا اس سے ہم مولی کو بڑھیاں طرح سے گریٹ کر لیں گے اس طرح سے دیکھئے ہم مولی کو اچھی طرح سے گریٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو میں نے پوری مولی کو اچھی طرح سے گھس کر کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ کے قریب نمک ڈال دیں گے تو دوستو یہ میری پہلی ٹپ ہے کہ آپ مولی میں نمک ڈال لیے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ مولی کا بہت سارا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اس میں وہ الگ ہو جائے گا اور مولی ہماری پراتھے بنانے کے لیے ایک دم ریڈی ہو جائے گی تو اس طرح ہم مولی کو سائٹ میں کر دیں گے اور کسی اچھی چیز کو لگا کر کے اس کو ہم ترچھا کر کر کے رکھ دیں گے تیس منٹ کے لیے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے تو اس کو ابھی ہم تیس منٹ ریسٹ کرنے لیتے ہیں تب تک آٹا لگا لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ کے ہوں کا آٹا لے لیا ہے اور اس میں ہم پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک دم ہی سوفٹ آٹا لگائیں گے تو یہ میری دوسری ٹپ ہے کہ پراتھوں کے لیے کبھی بھی آپ کو سکت آٹا نہیں لگانا ہے ایک دم ہی سوفٹ آٹا لگانا ہے جتنا آپ کا آٹا سوفٹ ہوگا اتنے ہی آپ کے پراتھے بہت ہی اچھے بنیں گے اور فٹیں گے بھی نہیں تو یہ تھی میری دوسری ٹپ تو یہاں دیکھئے تیس منٹ کے بعد کتنا ہی پانی مولی نے چھوڑ دیا ہے تو اب جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کو ہم اس طرح سے ہاتھوں سپڑھیاں طرح سے نچوڑ کر کے نکال لیتے ہیں تاکہ ہماری مولی بلکل ہی سوکھی ہو جائے تو اس طرح میں نے دیکھئے پورا پانی نکال لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے فیلا لیتے ہیں اور اس طرح مولی کو ہم نے فیلا لیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس میں تھوڑے سوکھی مسارے ڈالتے ہیں ایک چمچ یہاں پر میں نے لال ملچ ڈال دی ہے ایک چوتھائی چمچ کے قریب حلی پاوڈر ڈال دیا ہے اور ایک چوتھائی چمچ اس میں میں نے گرم مسارہ پاوڈر ڈال دیا ہے اور سوادہ نوسار میں اس میں نمک ڈال لی ہوں نمک جو ہے وہ اس میں آپ زیادہ ہی تھوڑا رکھیں کیونکہ آٹے میں یہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے بننے پر اور اس انہاں پر میں نے تھوڑی کٹی ہوئی باری کا ہری ملچ ڈالی میرے پاس تھوڑی لال بھی تھی تو میں نے لال ڈال دی اس سے رنگ بہت اچھا آئے گا اور باری کٹی ہم دھنیا پتی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں تو اب ان سبھی چیزوں کو ہم مولی کے ساتھ اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اور اس کی ایک بڑیاں سی مزددار ایک دم چٹ پٹی سی سٹافنگ ہم بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری بڑیاں سی سٹافنگ بن کر کے تیار ہو چکی ہے اب آٹے کو چیک کر لیتے ہیں تو آٹا بھی ہمارا جو ہے وہ ایک دم ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہلکا سا مسل کر کے ہم نے چکنا کر لیا ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا سا آٹا لیتے ہیں اور ایک دم ہی بول کے اکار کی ہم اس کی لوئی بنا لیتے ہیں اس طرح سے اب اس میں ہم سوکھا آٹا تھوڑا سا لگائیں گے اور اس کی ایک انگوٹوں کی سائطہ سے ہم اس کی کٹوری سی بنا لیں گے جس طرح ہم پر آٹے میں بناتے ہیں اور اس میں ہم خوب بھر کے دو چمج کے قریب سٹافنگ کو فل کریں گے تاکہ بھائی فلنگ جو ہے وہ اس میں ایک دم بھری ہوئی ہو اندر تک اور فلنگ بھرنے میں بلکل بھی آپ کنجوسی مت کریے گا بس اس کو اس طرح بند کر کے ہم سیل کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو پہلی لوئی ہے پر آٹو کے لیے تیار ہو چکی ہے اب بس اس میں ہم لگاتے ہیں سوکھا آٹا اور اس طرح سے آٹے کو ہم لگا کر کے تھوڑا سا ہم اس طرح ہاتھوں سے لوئی کو فیرا لیتے ہیں تاکہ سٹافنگ جو ہے وہ سبھی طرف evenly جو ہے وہ سپریڈ ہو جائے تو بس اس طرح اور میری اب یہ تیسری ٹرک ہے کہ کبھی بھی پر آٹا بناتے سمیں جب آپ پر آٹے کو بیلیں تو بلکل ہلکے ہاتھوں سے بیلیں بلکل بھی پریشر آپ کو نہیں دینا ہے ایک دم ہلکے ہاتھوں سے ہمیں پر آٹے کو بیلنا ہے تو ہمارے پر آٹے جو ہے وہ کبھی بھی بھٹیں گے نہیں تو اس لئے اس بات کا خاص دھیان رکھئے گا کہ پر آٹے بناتے سمیں ہم بہت ہی ہلکی ہاتھ کا یوز کریں گے تو اسی طرح سے میں نے دیکھئے باقی کے پر آٹے بھی بنا لیے ہیں تو اب چلتے ہیں اس کو ہم فرائی کرنے کے لیے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک گرم توے پر پر آٹے کو ٹال دیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو دو منٹ کیلئے ایک طرف سے سکھ جانے دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں اور آج کو ہمیں اس سمیں میڈیم رکھنا ہے اب اس پر ہم ایک چمچ کے قریب تیل لگا لیتے ہیں اور تیل لگا کر کے اس کو ہم پھر سے دوسری سائٹ پلٹ دیتے ہیں دوسری سائٹ بھی ہم ایک چمچ تیل لگا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے دوسری طرف سے ہی پر آٹا سکھ رہا ہے پھر سے پلٹ دیتے ہیں دیکھیں کتنا بڑھیا اس میں کلر آ گیا ہے اور اسی طرح میڈیم آج پر ہم الٹتے پلٹتے ہوئے پر آٹے کو سکھیں گے جب تک کہ یہ بلکل ہی کرارہ نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو مولی کا پر آٹا ہے وہ پہلا بن کر کے تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح سے اب ہم دوسرا پر آٹا بھی بنا کر کے تیار کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو جرور اور کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سبھی مولی کے پر آٹے بنا کر کے تیار کر لیے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پر چٹپٹی آلومٹر کے سبسی اور دہی کے ساتھ سرکیا ہے میں یہاں پر مولی کے پر آٹے کو توڑ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ اس میں سٹافنگ دیکھیں کتنی اندر تک بڑی حطرہ سے بھری ہوئی ہے ہر جگہ تو انجوائی کیجئے مولی کے پر آٹے دوستو دوستو آپ سبھی سے نبیدن ہیں کہ اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو لیجے تیار ہے ہمارے گرم گرم مولی کے پر آٹے تو ان سردیوں میں اس کو ضرور بنا کر کیجئے گا مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے اور پورا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ مجھے فیس بوک اور انسٹا پر بھی ضرور فالو کیجئے گا اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹھیک کیئر بائی بائی ٹھیک کیئر